موسیقی 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 مگر افسوس ہے انسان اوز کھیل دے بارج کچھ نہیں سوئی اللہ تعالیٰ قرآن پاک دائی جنبا ذالک والقسران ہوئی اس حرمدی کیلئی کہ چلو قدی جلد جانگے نامی جتنے دا کوئی ادار مقصام جنی مگر وہ خسارہ جدا پھر قدی پورا ہی نہیں ہونا تسی ایسے ناکام ہونا فیل ہونا ہار جانا مر کے چانس نہیں ملنا تسی پھر قدی جلد سکو برباد ہو جاؤ اوزے بارج اللہ پاک حرمد ہے در جاؤ اس جنتوں جس میں اللہ تعالیٰ تانسار ہیں کٹھا کر لگا کوئی نہیں مر کے چیز مٹی ہو جاؤ گے رب پر رجوع کا دنیا اگر انہیں بنائی ہے اور اندر لوگ آن دے اپنا کھیل کھیل دے کوئی جت کے جنبا کوئی ہار کے جنبا اللہ تعالیٰ سب کچھ بیکھ رہا دانال حکیم ہے اسی طرح سلسلیں ختم کر دوں گا نہ کہہ انہوں نے نام ملے نہ کہہ انہوں نے سزاہ ملے یہ دوں بڑی تومت خدا تے کوئی اس تو قرآن پاک چلانے کے لئے کہہ انہوں نے یہ کہہ دے ہیں کہ اللہ ہے نہیں وہ ہلکی گھر سی میں انہوں من کے پھر میرے دن میں لاتتا ہے میں سارا بینہ کچھ مظلوم ظلم سنجھے مر گئے انہوں نے بھی کوئی دادرسی نہیں ہوئی کوئی زارم عاش کرتے مر گئے ساری دنیاں جلی یا رہے انہوں نے چاہید اسلام میں نہیں ملی تو یہ کوئی ایسا دن نہ ہوئے جلی میں عدل انصاف کرنا تو میری کاری بات سائی اندھیر نگری چاپٹ را جائے گا یہ تو بڑی حکمیت کی کوئی ہو سکتی میں سب کو بیٹھ کے تمہا شاہد نہیں ختم کر دیا کیوں ہے کفر بٹھ لے کیوں ہے ٹی بٹی غرض بات میرے بارے چاندے ایک حکم مند مر گئے ایک نافرمانیام کر دے دوان برابری کر دوں گا کی ہو گیا ہے کیفات حکم کی دے بہوزہ فیصلے کر دے اہدی بکواس کر دے اللہ تعالیٰ نہ کہہ نوے نام دوں گا تو اللہ فرمائے دروں اس دن تو جس دن اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے انہوں کٹھے کروں گا یوم تغابر ذالک یوم تغابر اوہ ہار جید دا دن ہونا اینڈیجا جرد زہار ہے یہ نہیں ہار جید ہار جید تو دو ہونی ہے جو اللہ تعالیٰ دی ادارت برپا ہونی ہے تو تسی کھڑے ہونے اللہ تعالیٰ دے سپائی بھی کھڑے ہونے جنت دو دے سامنے ہونے ذالک یوم تغابر اوہ سرخ سارے رہا دینا ہے جب انہوں نے ہار گیا تو سید پھر تو ہٹا جنا ہمیشہ ہی بڑا گھڑک ہو گیا بننا کیا پھر جتنہ رہے جیدے ہوسنوں جیدے اللہ نے مندر ہے دنیا اس گلنوں یاد رکھا کہ اس جہاندہ ایک مالک ہے انہیں سانوں پیدا کیتا ویکھ رہا سارے حرامنوں اور ایک دن انہیں سانوے دا بدلا دینا ایمان اللہ تے رکھیا کہ کام کیتے چنگے نیرا منیاں نے مرکہ عمل بھی نیک کیتے یہ کفرانوں صحیحات ہیں ایسے لوگ جو رہے اللہ تعالیٰ ہونے کنوں جیسے کچھ چھوڑی بہت غلطیاں میں ہوئی ہیں چار دوگ نظر انداز کر دوگا ماف کر دوگا کہ زیادہ روزان انداز ٹھیک رہا سیدے رستے سے چل دے رہا چلو رات کیلئے دیکھوی پھینڈے رہا مگر پھر اٹھکے تر پھینڈے ویوز خلو جننات ان تجریم انتات انہار کنے جتکے ہو ایٹین کنی کامیاب ہوئی کہ انہوں نے ایسے باغانی داخل کر دوں گا جیسے کدھی خوشکسالی نہیں کدھی پت چڑھنی ہونا کدھی درخت جڑے ناو پرانے ہو کہ انہوں نے پتے نہیں لگنے انہوں نے تھلے دریاں بے رہے ہونے نہرہ نہرہ دے کنارے درخت دے لوگ سہرنو جاندے تو اسے نہ ہوتے بڑا عجیب منظر ہوتا درخت کنارے ہوتے ہو گیا سایہ پہ رہا اللہ اللہ باغ ہیں ان کے ایسے جنہوں نے تھلے نہرہ بے رہی ہونے خوار دین افیہ پھر در سی پھر تسی مر جاؤ اس تو یار گئے بھی تھی جو تسی مری گئے سانو اس جنہ تک کی فرنا نہیں خوار دین افیہ ہمیشہ رہو گئے نہ موت آنیاں نہ تسی بڑے ہونا نہ بیمار ہونا اے جیتے ہیں اس تھی اندی جیتے ہیں اس دنیا سے اچھے کھلا رہی ہیں اللہ نے منیاں نیک کام کی تھی اب آدہ اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے کدھی خطرہ نہیں اور دوسری جگہ کیا کہ نکل جاندہ بھی ڈر نہیں بھی چلو اللہ تعالیٰ ہی جگہ تبیر کر رہے ہیں ہونے بہت وقت ہو گیا تو انہیں کوئی نہیں بدلے آجاؤو گا جمہیں لوگوں نے انام دینے سے انہیں نے لکھتے مربع شہباز شریف نے کہا اللہ بھی اسٹنا ہے جمہیں جگہ جت جانگے جنت چلے جانگے یہ ہے بہت بڑی کامیت ایسی جیت ہوئی ہونے کوئی ہارندہ خطرہ نہیں ہے جناں نامنیا دین ہوتے بتیرہ قرآن سنیا گیا چٹلوں دے رہے ہیں نہ اعتبار کیتا اولائے کا صاحب النات اگر چلے جانگے خال دین ہوتے ہار گئے یہ ٹھیک دہنم ٹھکانہ انہیں سے ہمیشہ رہنگے وہ بے سلمسیر اگر اللہ پاکہ کیا دو دخلہ بیانتوں کی گنگل کے دستان کے اسے کیوں نہ سمجھو بہت ترین ٹھکانہ خدا نامنے لو وہ کوئی جگہ رہنگی تو ہر مسئیبت اسے جمع انہیں دو آشار اسٹو اللہ یوم تغابن کیا سورہ تغابن ہار جیت دا دی جو کام میں ساڑے اس موقع تے لوگانے جنہیں شراب پیتی ہے جنہیں جوہا کھیلیا جس طرح عورتاں نکییا اسے مطابقے نا تے دو ہی زیادہ عذاب ہوندہ دے دہا 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 یہ بھی اللہ دا کرم ہے بے واضح سارتوں نظر درگذر کر دیا ورنہ کوئی کرنے لے کام میں بے پردہ عورتنا ڈانس کرنے رہی ہیں اور شرابان لوگ پی رہے ہیں جوہے لاتے مڑ کے اللہ کو مدد مانگ دے وہ ساڑی مدد کرے توبہ 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 یہ رہا ہے اللہ تعالی نے دوسری جوہے فرمایا کہ تسے کدھی نفر نیت لیں دے جائیں کہ خدا مدد کرے تو ہلی کدھی کوش کر دے جنے کوش اللہ تعالی تو ڈرو افا تو امن ہونا بازل کتاب و تک فرون امدبا اے امتا دین نہ مذاق کرنے تھٹھا کہ دین نہ سمجھ رہا ہے کوئی نہ درقان ہے کریانے دی جڑی شاہ مرضی لے رو دو جی سٹھا پورے دین سے امن نہیں کرو سورہ بکرہ ہے افا تو امن ہونا بازل کتاب و تک فرون امدبا اللہ دی کتاب بھی کوش کرنا من دے جے کوش تو انکاری فما جزاؤ من یفر ذالک من کمی اللہ خزین صلح یا سے دیں جڑا ہم جلو جنہ کا کتاب ہونے دی تو مذہوری مل جائے اللہ کیوں ہے اللہ پاک نے کوئی اس طرح سے کم شروع کی تھا کہ تھوڑا بات اس سے احسان کرتا جب وہ کوشتیں نیکھیں نہیں ہوئی نیکھیں تو اٹھے موتے بڑی جو بھی یہ کامرہ بنا کرو کوش کرنا منیں کوش نہ منیں کی برلاؤنا دا اللہ خزین فالحیات دنیا ایس دنیا کی زندگی جمعانہ رسوا کرنے چھتر پین گے انہوں ہارنگے پوری دنیا ضلیل ہو کے رہنگے ویام القیام بڑی توقع آکے بیٹھے تھوڑا بہت تیسی نیکھییں کرنایا اللہ نے اس طرح کرنا کوئی تھوڑا جا لہلو باقی چھڑ جو مننا تھارا بنو نہیں مننا دلانتی ہو پراندفع ہو قیام مدنی تو ہنو بدترین عذاب تو مقتلع کروں گا وَمَلَّا بِغَافَلِنَا مَّا تَعْمَنَا اکیڈی وحید یا تمکی ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں اسی سمجھ جب اللہ خنیک چھے گیا اللہ نہ آ لاتوڑا وہ ایک ایک ہر کے تو اخدہ اس طرح جتنا جو اس نے کچھ کم کر کے آو اس دنیا دنر رب نے راضی کرنے کہلان کرو اس طرح جدو کوئی لوگ آنتے ہیں حضرت علی رضی اندر سامنے کہ دنیا بری چاہے نا فرمانو دے اللہ نے بندے ہو مر سے روح لیا اللہ بری ہونا نامراضانی یا جرے تو فیدہ نہیں اٹھانے ورنہا موقع ملے آت چاری پیدا سال مر سے روح لیا اللہ اللہ نے ولیان لیے سمجھو ایک ایسی منڈی ہے جتے ہو سودا خرید ملتنگا اچھا مال اس لیا کے لائے جانا اللہ کو یہ تو زیادہ بہتر کوئی شاید یہ دنیا بری نہیں اتیانس برا متجر جنہیں سٹار لگ دے تو منڈیان لگ دے فرمانو دنیا اس طرح ہے نکرنو اللہ نے موقع جتنا بگے بڑھو دنیا نو ہرا جاؤ تو نیکیان چکے نکل داؤ اس طرح اللہ سے بندے ایک لمحہ زائے نہیں کر انہوں کو کسے بکتے ہیں وہاں فضول کرنا چاپنی زندگی گزارن لوگ آنڈے جی کوئی تفریح چاہی دیا تفریح ہوئی کر دے جنہوں نے پتہ ہی نہیں پی دنیا کی آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے ایک بار آنڈا جو میں چنگاری ہوں دی نا ذرا کو چنگاری چمکی چھوٹی جو ہوں دا چھولا دنیا تیری زندگی جنہیں پیدا سر سر کوش بھی نہیں آکھ چمک رہا ہے خواب ہے آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے دم دے نہ جائے زندگی ناپائے دار دے اے فانی زندگی پتہ نہیں کلے گیل تو کھا دے جائے بجھے تو بیٹھا ہی رہ جائیں جان نکل جائے اس تو کم کرنا دے کو کرنا ہی ورنہ ہار جائیں گا اور اس ہار دا مر کے مضاوہ بھی کوئی نہیں کوئی علاج نہیں پھر نہیں موقع میں گا اس تو اللہ دے نیک بندہ نے سمجھا دیکھتے ایک ایک ساج رہ سانوہ دے چلی اللہ تعالیٰ نے خوش کرنا دی خوش کرنی چاہیے ردری امام بخاری رحمت اللہ صحیح بخاری راج حوالہ دوں گا کہ اپنی کتاب انہوں جدو شروع کی کب قرآن پاک تو بعض امت نے اس کتاب دے احترام کی دیا اللہ دی کتاب دے برابر نہیں کرنا چاہیے نہ کوئی کتاب ہوئی سکتی اللہ دا اپنا شریک کوئی نہیں دی کتاب دا بھی کوئی شریک نہیں مگر انسانہ چون سب سے زیادہ جنہیں میند کی چیزیں لے آوے کھڑیاں کرنا حضور جیئے امام محمد بن اسماعیر البخاری اللہ دی رحمت ہوئے اس پاروں لوگوں نے آکھا کہ میرے مومنی فی الحدیث ہیں بے حدیث دے میرانتے آدمی مومنہ دا میریا اتوار کے کوئی نہیں نکلیا کتاب لی انہوں کتاب بڑی انہوں شروع کیتا اس حدیث پاک تو انہوں سیدنا عمر بن الخطاب رضی نے رواد کیا پہلی حدیث دی لی لی پہلی کہ رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگو سن لو اے شروع بہ سعی بخاری پہلی ہے انہوں اور آخری انہوں تو اس حملے رکھنا پہ شروع کیتوں کیتا اور ختم کس طرح کیتا ایتے لوگوں نے آیا کہا یار امام بخاری بے زین دی داد دے گی اللہ تعالی کٹی سمجھتی انہوں بے انہیں اے شروع کیتا جدا سایر اللہ دا پہلا کرنا کوئی اللہ دے راستے دے چلنا چاہوڑا دیندار بننا چاہوڑا او دلی پہلا جدا سٹیشن بے در تو جانا تو آکامی جتنا چاہوڑا نا حسن البازی اے کام کر پوکیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بہن سننا سمیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی علیہ السلام کہیں جا سننا اے دیندی بنیاد آگی پہل انہم الامالو بنیاد کہ اس دن جدا وزن ہونا نا جتہار دا فیصلہ کہ تیرے عملان دی کوئی قدر ہے کہ نہیں اور نیت دے ہونا اللہ نے نہیں را رہی نہیں وہ کہا رکو سجدے کی ٹک نہیں لوگوں نے دخوا کے کوئی پیسے بکورنا چاہوڑا ہے پیر اور مولوی بڑھنا چاہوڑا ہے یا اللہ نے خوش کرنا چاہوڑا ہے نیت انہم الامالو بنیاد دار و مدار اسے نمالان دا نیتان دے ہونا ویننا مالکل مرمانوہ ہر بندہ جناف دے پھلے ہوئی پہنا جزیدی نیت اگر نیتان کچھ ہو رہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شام دے آدمی نے آکھا کبور ہے رب میں پیرے کورو نبی علیہ السلام دیو حدیث سونا چاہوڑا جلی چکر نہیں سنی ہے بیٹھنا حقین کے فلانے کو سنی آپ ریکٹ سنی سناؤں لگے پینوری میرے پراہ و بزرگو بہوش ہو کے ہوش سمال دے رہے پھر بیان کا پھر بہوش ہو رہے فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا دو دخش سارے ہیں تو پہلا جناف بھالن پہنا جناف بندیاں تے آگ پڑکائی جانی ہیں وہ ایک عالم ہونا ایک شہید ہونا ایک سخی ہونا اتین بندے ساتھ لینے رب نے آ لینے میں نے دین دا علم دکھا سی کیتا میں اللہ تیرے دین دا پرچات کیتا آواز کی تے تولیر اللہ کیا چوٹ بولیا تیرہ سارا تندائس تو تیرے لوگ کے ان حضر صاحب تیرے حاتم ہو گیا تیرہ جناف مقصد پورا ہو گیا میرے کو ان کی لبنا میرے لیے تو کچھ نہیں کیتا حکم ہو گا کہ پھار لو ہم سیٹ کے جانگن سکتا شہید دیواری یہ فرمایا تو بہادری دکھونا چاہوں دا کہ لوگ تنگوں بہادر کہان تنگوں 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 میرے گیا تھا میرے لیے تو کچھ کیتا ایسے ترہا سخی یعنی تین نگو دنیاں نیکی نیاں جنا تو کہاں نیکی نہیں سوچ سکتا دین دائرن پڑھنا پڑھونا سخاوت کرنی شہید ہونا تنہ سے جواب ملے تیری نیت میں نوں خوشکرنگی کوئی نہیں ایس پارویں جو ابراہیم علیہ السلام نے بات کہی اور سانو میں آکھا تو تُوزی اپنی نمازان دیاغات پڑھو نبی علیہ السلام اللہ حکبر کئی بندے پہلا پڑھ دے پہلا نہیں ثابت اللہ حکبر کیا کے ہاتھ بند کے نبی علیہ السلام کئی بڑھ یہ پڑھ دے اِنَّا صَلَاطِ وَنُسُكِ اللہ تعالیٰ میرا جینا میرا مرنا میریا نمازان میریا قربانیا ساریا اللہ علیہ جدا کائنات دمال ہے میرے ذہن دھو کوئی شاہ نہیں اے وہ خالص نیت ہے جدا مل پہنا وَمَنْ کَانْتِ حِجْرَتُ الٰہ دُنیا يُسِبَوَا اَوَا الْأَمْرَاتِ اُس موقع تے جلی سارے اندوردی نیکی سی کہ کاربار دین لی چھڑ دینا جنہیں حجرت آن دے دیکھیا ایس علاقے جیناتے مرنی کرنا دینا دوکانے چھڑ جا رشتے دار چھڑنے کاربار چھڑنا جیزادا اور ایتنا ہے مشکر مردہ کارنم کوکھی گل ہے بھے سوکھی ہے اوکھی کی تھی بھے میں ایک جگہ پیدا ہویا ہوں تھے میری پرابرادری میری جیزاد ہے میں سارا کچھ چار کے دامن تور پہنا پردیس نوں جسے کوئی پتا نہیں میرا حال پھر کی ہونا اور ایسی سمجھو قربانی ہیں جنہیں حضرت رضی اللہ علیہ السلام مرلے کارنی جنی پہندے کر کے دوکانے سب بات یہ کہا جتھو ہلو یا میں جینا زیادہ پتھر دیر کوئی پندہ نہیں اینا مارے آئینا نے مسلمان لاؤنی اور غلامان جیزاں مزاک ہوئے اور لٹھی رکھ دینی کہنا ہے سمجھو ترسا گیا ربانہ نسال جینا توڑی خبر لین ظلمی ظلم جیدو اللہ رسول علیہ السلام نے اپنے ساتھیانوں کہتا مکہ دی زمین تنگ ہو گئی ہے ایتھے رہنا مشکل ہو گیا میں نے انتظر اللہ دا حکم نہیں آیا اس تو میں نہیں چھڑ سکا تسی سمندر پار حبشہ چلے جاؤ وہ تھے عیسائی بادشاہ منصف آدمی ہے وہ دے کوٹسے ظلم نہیں ہندا وہ تھے ٹیک تو مسلمان جنے سے جانے شروع ہوئے حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے رشتے داران تو ایک دیکھ کار گئے جو بیوی ہو دی جو دی سوان بن لی وہ سے حضرت عمر رضی اللہ پوچھا ٹیک کیا لیا انہیں کہا پاہی اے پاہی جا مکان چاہ پہیاں زمینہ سمار لو اسی یہ شہر چھڑ کر ان پردیس جا رہا تسی دین تعمر نہیں کر لیتا اسی اپنا دین نہیں چھڑنا پردیس سے تکے کار رہا وہ سے پھر تاریخ سوڑا ہے پہلا موقع جتوں حضرت عمر رضی اللہ دن نرم ہو گئے اور وہ کھڑے نہیں رہ سکے پھر اے نا کیا کہ نکل جائے کہ اچھا خدا توڑا ساتھی ہو مگر بیلت سوچنا شروع کشتا دن ہمار یہ پاہل لوگ تھے نا سب کو چھڑکے سارے برابر دے شریک سے کوئی کہہ لیا آپ پہ اللہ نے حضرت دیت تو رسول کریم علیہ السلام دے زمانے جیدی ایک شخص نے اے اوہی محبت مجی نے آیا کیتی ہے نیوی حضرت کاربار چھوڑے آرشتے دا مگر عورت بھی خاطر ساتھ رسول اللہ نے نا نہیں لیا مگر خود بے چاکیا فمان کانت حضرت علیہ دنیا یسیب آ جس کسے نے حضرت کیتی دنیا دی خاطر ہے کہ مال آسل کرنا اوہ الامرات نے یہن کیا یا کسے عورت بھی خاطر کیتی کہ اوہ دنیا نکاح کرنا اشارہ کر دیتا فہہہجرتو علیہ حضرت علیہ اوہ دی اوہ حضرتو سی چگنی جانی کھاتے جنی لیوں نے کی اللہ نے وہاں کوئی صحاب نہیں جانا نہ کوئی لبنہ اوہ سے کھاتے دجھے پاسے اللہ بھی رضا لی کرے جیدہ در جا حدیث پاک جاؤنسان نبی علیہ السلام بجرے مخالف سی جرے آپنا دشمنی کر دیتا اوہ جا امر ابن عاصی مڑے وڑیتا ایوہی حبشاہ مگر گیا سی کہ انہا مسلمانوں نے باپس لیا ہے انہا پھر ستائیے سفیر بن کے کافران دیکھے مجھے بعد مسلمان ہوگی تو حضرت عمر جیسے مسلمان ہوئے نبی اللہ علیہ السلام نے اپنا دستے موارک کر دیا انہا ہی ہاتھ کر دیا بیٹھ لیا مسلمان ہوگی تو پھر حضرت عمر نے ہاتھ کھٹ لیا حسولانہ فرمائیا کہ عمر ہے ایک ہی گل کیوں تو ہاتھ کھٹ لیا انہا کہا یہ حسول ہے کہ گل میں مجھے کہ میں جو رہے تو حضرت عمر کی تینہ ظلم جاتے ہیں سارے میرے سامنے میرے گناہ مسلمان ہونا بخشے جانے تو نبی اللہ علیہ السلام نے اسے تین کے لاکھیوں کے عمر تین میں پتہ ہونا چاہتا ہے کہ اسلام اپنے تو پہلے سارے ضرمانوں ختم کرنے جنہیں مرضی کیتے ہونا جب اللہ نے منلوے تو دے رسول اسلام دے رسلے ہو پشلا خاطتہ صاف تو دجا فرمایا جو رہا ہجرت کرے ہجرتی پہلے گناہ نماؤ کرنے اسلام اور ہجرت دوں میں اوکھے سے کسے کافر دے کر جمعیں بڑی مشکل کہا لے بہنوں کسی طرح دین میرے اے خوشکسمتی ساری بیسی مسلمان ماں باپ دے کر جمع پہ پڑے سی یعنی پڑے سی کلمہ میں آگیا ورنہ عیسائی ہندو دے کر پیدا ہو وہی سمجھے سارا دین سچا کتھے وہ تحقیق کرے دین پھر اپنا رشتہ داروں چھڑے اوکھا مگر تیسری گلدی حضور پاک نے ہجرت بھی اوکیز کاربار چھڑے تیسری میرے چاڑے آجزانی کہتی کہ تینوں پتہ ہونا سہیدہ کہ حاج ویجرہ اپنے تو پہلی ساری اخبرائیہ نے ختم کرنا اے سوکھا دسیا میں جائے چار تکے ہگینا پہلے چلا جا اللہ نے کپڑا کاربناتا پھر کہتا تو کشمی ہے نا میرے بوے چاہ کے ہاتھ جوٹ دیکھ کسور واہ رہا ہے مجرمہ بوے آگیاں معاف کرنے ختم کرنے بڑی گالہ اللہ تعالیٰ نے من دیا کہ چاہتے تو اسلام نہیں نمیسرے تو لے آسکتا حجرہ نہیں حج تک کرتا اگر کچھ چار پیسے ہے گیا کارے کم اور اٹھے آگے اللہ سے دروازے سے لمیاں چوڑی ہیں کہ اللہ سے دروازے نہیں میں صغرہ یوب اللہ تعالیٰ ہوتے رہا نہیں کرے جدودہ باقیہ پڑھنا نا شہاب بے شہاب نہ ملی تو بڑی پیاری گیاں لگتی حجدہ ارادہ کتا تو کہاں لگا شہاب کو کتاب لبکے دے یار دعوان کری یہ یاد ایک دن آنڈا میں آجے اسے گل سید کو لبان تو آگیا تو کہاں لگا شہاب کسے گل دی دروازے نہیں کوئی کتاب نہیں چاہیے میں نے ایک کرنا دے بندی آکھا وہ تے کتابہ سنو جانا ہی وہ انہیں کہنا جا کے کسور واہ رہا ہے اے بوئے سے آگیاں معافی چاہونا اے تم پڑی کوئی گل نہیں تو فرمایا کہ نیت لیت اتے اس دن فیصلہ ہونا تو ایک کام کیتا پاہ میں لوکان دے بکھن کرنا چاہاں گا مجھے اندر کیسی تیرے رب نے خوش کرنی کیتا لیلہ جنت تو جت گیا تو میں جڑا نہیں کامیاب ہو گیا اور اگر کچھ اور نیت تیرے موں سے نکی وجہ نہیں اللہ تعالی کو احسان مان دے جسا انہیں احنام دن دا رہے اس پاروں جو رہا کئی لوگ پریشان ہوئے کافر بھی کئی نیکییں کر دے انہوں نے اللہ احنام نہ دے انہیں سمجھے نیکی کر کے اللہ تعالی سے کوئی لوگ احسان کر دے نا انہیں کہاں صرف میں ہوں دی نیکی نو منوں گا جڑا میں نو منے کہ میں حاکم اس کائنات دا اور میرے رسول نو منے کہ میرا نمائندہ او دے ذریعہ جڑا حکم میں پیدے انہوں من کے کئی تار انہوں نے نیکی میرے لی جو انہیں گنگا رام اسطحار بنایا دھو رہے ہو جو بنایے ہو رہے ہو رہے بلے بلے ہو رہے بلے بلے ہو گئی میرے کو کی لب دا اللہ تعالی کسے لب موتا جنہی انہوں نے ساری نیکی ہیں جی لوگ رہے ہیں بہو خام خواہی ہیں سواب دن دا رہے ہیں انہیں احسان رکھا کہ میں انہوں خوش کر لی کئی تاری لی اے جنت تیری ہمیشہ دی رہا اور اگر کوئی ہور نیجر جا جنہی نیجر اعلان ہو جنہا اس وے کہ انہوں نے کوئی چلا جا جا جنہا انہوں نے خوش کر لی تو انہوں نے کچھیں انہوں نے نیکی ہیں انہوں نے لب دے ہی نا انہوں نے کوئی سواب تاری جنہوں نے کوئی لی میرے کو کسے ہو سبا مجھلی سواب نہیں جنہیں میری رضا لی کم نہیں پہلا قدم جنہا دین داو امام بخاری گندرہ نے وہ دی حدیث لیکھتی بھائی کام کرنے لگا جنہوں سے اٹھے آنا نماز لی خیرات لی حاج لی کسے کے لی وہ سے اپنے دیرنوں ٹو بھائی کڑی شاید جنہوں نے اس نے کیلئے اٹھا رہی اگر تیلا دا حکم سمجھ کے اٹھے آن بسم اللہ تیرا قدم ٹھیک ہو گیا تو صحیح رستے سے پہ رکھتا تیجے ہو رہی نا کوئی نیت توبہ کرلا یہ نیکی نوکی کوئی نہیں معافی مانگلات درم کر لگا یہ دا کوئی نام نہیں اے پہلے پھر مرک آخر بھی دستا انجام کی ہونا اے دنیا جہاں میں دستا کہ عمل دی جگہ ایسی واسی صرف کھیل کھیل رہا جتہار دا فیصلہ اوٹھے کام دے دن اوٹھے بھر امام بخاری آخر دیتھے کتاب اوٹھے حیزنو ختم کیتا اوٹھے وزن دا باب کہ زندگی دا انجام کی ہے اے پھر عمل اوٹھے تلنا پھر اوٹھے لیکی بزیر پڑھے لگنا نیا باب قول اللہ تعالی و نظر الموازین کسنا یہ لگاو میرے قیام اوٹھے لیکن اللہ تعالی قرآن فرمایا کہ اوٹھے لگا جائیں گے اوٹھے لگا جائیں گے کہ چاہیے 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 لیکی ہے کہ چاہیے نہیں بڑھائی کئی لوگوں نے آکھا بھی آر کتنا سے پڑھ رہے ہوں گے نیکی بھی کچھ جسنای شائع نہیں اوٹھے کامل یہ کچھ جسم تھے نہیں کتاں تلنگ کچھ لوگوں نے آکھا ساتھ مجھے نیکییاں جڑی ہیں مجسم ہی ہو جانے گے نماز بھی ایک شکر بند ہوگی روضہ بھی اوٹھے لنگ کسے نہیں آکھا نہیں اوٹھے لنگ مولانا شبیران دسمانی رحمت اللہ کیا ہے ازمانی دی یار نکڑا ہے ارز جڑا مگر اوپہ منہ دا ساتھ کہیں نائے دے اس تو اللہ تعالیٰ بھی اسے ایسا ہی ہونا ہے جو دہارے ہی تم کیمتی ہی انہیں جنہیں بندہ ہوتے ہیں لنگ لانا کھڑا ہویا نہیں ہوتے جب ایسی گھڑے کمادے لے کے جانے چلونے ہوتے وہ بچوں پرچی نگا ہوتے کہیں نائے وزن اللہ تو اسے صاحب صاحب دستی جانے کتاب شروع ہوئی نید دی درستی امام نے سمجھا جتا کہ پہلا کم جنہیں دین سے چلنا نمازان روزے حج سارے بعد کتاب آیا پہلا نید آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھلا مرل پونانا نیکی جا تو صرف نیدہ سے پونانا اس تو نید درست کر ورنہ حجرت کر کے جیے تو زنانی لی آیا نا یا اور دنیا تو اوہ پر لے پنا صاحب صاحب کوئی نہیں لگنا تو ختم کی تا پھر وزن سے انجام کی ہونا پھر قبر جائیں گا پھر زندہ ہوئیں گا پھر عمل تلنگے اوہ ہار جدہ دین ہونا اوہ کیوں اس حدیث پاک چکڑیا ناڑ حدیث ہی لکھتے نا قرآن بھی آیت لکھتی کہ ہم اس دن ترازو کھرا کریں گے جس سے عدل و انصاف ہوگا اگے آگیا کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی قال النبی صلی اللہ ایت تک کتاب ختم کی تھی کہ لے کتھوں نیت کی تھی نیت تو بعد و کم کی تا اس تو بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دفتر چلا گیا ہون خیامدہ دن آ گیا قال النبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ پاک پیغمبر اللہ علیہ السلام نے ایک تلن دا آ گیا انجام کی ہونا تیری زندگی ہے سارا سفر کرتا ہے کر کے جو عدالت پیش ہوئیں گا قابل سے جتہار دا فیصلہ ہونا تو تولے آ جائیں گا تیرے عمل تلنگی کلمتان حبیبتان الرحمن اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ السلام نے کیا دو بول ہے مخصر جائیں جنہیں زبان پہ بہت ہی حرکے اللہ انہوں بڑے پیارے اللہ انہوں کرنے ہوں تے بہت خوش ہے کہ زبان چو کڑن رہی ہے انہوں تے زور نہیں لگتا بہت آسان جائیں سکیرتنا نے فیلمیزان مگر جزاں وزن ہویا رہا تلے انہوں تا وزن بہت پاڑی ہوں انہوں تا چھوٹی گرلہ سمجھے انہیں بہت اسے وزنی نکڑنے ہیں تیرا پڑھا پا رہی ہو جائے ایک حدیث پاک کتھو تک آیا کہ کسیس پیش ہونا انہوں نے ایک لاحلال کیا اور اچھا جناب لاحلال سے ہی بھی کہیں نہیں مگر اثر کوئی نہیں قدی زندگی جیسا مر اللہ آپ نے صحیح معنی ہے چاکھیا بہت تیرے سوا کسے کو حاج دروائی نہیں جنا مشکل کس آئی اختیار سارے تیرے کو بخش دیں اگر بخشے زہے قسمت نہ بخشے تو شکایت کیا سرے تسلیم کھا میں جاؤ مدازے یارمہ ہے قدی لکھر لیاں بھیک اروپیا اور اختیار بھے اسے قسمت میری تیرے آتیا ہے وہ لاحلال سے انہوں نے کہ جناب دفتر آنگے دفتر ہونے نا یاکھنا بھا تیریاں برانیاں ہی ایک تیر کتاب آئے گناہ ہی تیرے یاکھنا اللہ یہ دے مقابلے کی ہون میرا بننا اللہ نے یاکھنا ایک پرچا ہے تیرا میں ظلم نہیں کرنا اوہ رکھونے گا اس بچاکے ہیں کی کن اوہ چھوٹا جا پرچاکی کرو گا چوہے دیکھانے جیتا چھوٹا اللہ نے جیتا رکھنا برانیاں دا پردہ اوہ تانو چلا جاناں تو نیکنیاں دا چھوٹا جاناں اللہ نے آکھنا ہے اوہ لا حیراللہ جرا تو سچے دلنا ایک پر یاک پر میں تیری دیکھی جوزہ کرو اوہ سے تو من بیٹھا دی بیدے بخشیں تو تیرا رہن ہے کار فضل ہے فضل در کار تیرا تیرے فضل باڑیوں بیڑا پار ساڑیاں کٹیاں والنا جاس آئیاں ساڑے جیڑ کوئی گناہ کار سچے تیروں کو بھی نہ کر دی اللہ لکھ لیں دا کر بیس بندے نیار ایسے اپنے آپنوں میں رہ گئے اس پر چارے تھا کوئی چارا تو اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے اس حدیث فرمایا ایسے وزن دی کر لائی کہ اسے ان ترنے ہیں تیاد امام بخاری نے کہا نیت نیک کر کہ اخیر ہے ہوگا پھر اس زندگی دا انجام کہ عمل ترنگی اور وہ ادھے فیصلے ہوں گے ادھے کیا کہ دو کلمیں رحمان نو بڑے پیارے پہلا جیسے حدیث پاک دی بڑی پیاری بات چاہا کہ رحمان نو پیارے اے نا کیا بے اللہ نو پیارے غفار نو پیارے ستار نو کتنے نا اللہ تعالی نامہ چمی چنیا کہ رحمان تن دوسری بیٹھے دیں ان کے لئے گلنوں بیان کریں اللہ تعالی رسول دی حدیث رہے ہیں کتاب نو ختم کرتا بسوچ رحمان مبالغ زیادہ درے دوسری سے آگے نا بہت ہی زیادہ میر بان یہ تھوڑے دی کسرنگلنی نہیں دی لفظ ہور دی بڑے مگرہ کیا نا یاد رکھتے ہیں اسے تخت بینا انہیں رحمان ہو کے بینا تو آنیاں کرتو تو ہم بیکھے دوسری جاندے لیکھ سے مگر اپنے رحم اور درگ درنا بڑے آنے معافیاں دینی ہیں صرف نیتاں ٹھیک ہوں اس طرح قرآن پاک نہیں اللہ نے کہا الرحمان اللہ علام القرآن اور سورہ مریم دری جو جانا عیسائیان بدبختان سن لیا سارے رحمان نہیں پڑی وہ جنی وری رحمان آجران کیونکہ انہیں بیوکوفان دی غلطی صرف ہے رحمان نہیں سمسکت جتنا سارا فلسوہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیتا وہ گناہ انہوں نے بھی اولاد چاہ گیا اس تو کوئی نبی جمعہ وعلی جمعہ سب گناہ گا رہا عمرانہ نہیں بخشے جا سکے پھر ہن کرے کی رب انہیں نعوذ باللہ کڑھیا پھر رب نے پھر ترس کھا کیا کیا پھر ہنے بخشے جانے کوئی نہیں ہے گیا میری مخلوق وہ نے آ پھر اپنے بیٹے انہوں پیجیا وہ انسان دی شکل چاہیا عیسی علیہ السلام انہیں دکھ اٹھائے وہ دے موں سے تھکیا گیا وہ دے کوڑے مارے گیا انہوں نے صریف بتا گیا جو بھی افسانے لکھے آنے دے سارے دکھوں نے کیوں اٹھائے ایڈا پیارا رب دا کلوتا بیٹا کہ دکھ فرمایا صرف گناہ گارا لی بخش لی یہ دکھ اٹھا کے سارا کفارہ دیتا پھر تو اٹھا تھا میں ایک گناہ جو لے اٹھا لے میں توڑے تھا جان دینا اے کڑی گل کہ اللہ دا انصاف بھی رہے کہ بخش جاں بھی کوئی سامان ہوئے اللہ اندھا جو رحمان نے سمجھ جان دے اللہ تعالی کوئی ہے جب بے اختیار ہے کہ بچے نمبر گیا چاہنے بخش نہیں وہ رحمان ہے وہ دی رحمت کوئی اندازہ نہیں مبالغے دی حد تک میرمان ہے اس خدا دا حد کے نپڑنا دیتا رحمت کم چاہے اس تو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فروا ایک کلم حبیب آدھان اللہ الرحمان رحمان پیارے اٹھا دے قرآن پاک سارے ناہورانی آگئے مجازی ہے اید براہ نامی نبی اللہ علیہ السلام نے کہتا ہے روح فرحیم سانوں کہتا ہے جڑے نام سمیم بصیر ہے یہ ایک بدنامی ہے نا سادہ سوڑنا بکرا کوئی ہے تھوڑی جو دور تک لیکھنے ہو یا اللہ چاہے ورنہ کان پوڑے ہو جن دے کھانی ہا اللہ تعالیٰ دی ہر صفت دوش ہیں ایک غیر محدود ایک ذاتی اللہ نے ہور دنوں کوئی ملیا اوہ دین نہ ملیا اور جنوں چاہے چھین سکتا سوڑا بنی اسرائی جلالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے چاہیے تجڑا اکرام ترچل ہے اتارہ انہوں باپس لے دیئے اور تینوں پھر کوئی حمیتی نہ ملے جلائے کہت بھی تنوں دے آنکھ ایٹھو تک کہت مگر اللہ تعالیٰ دا کچھ نہیں چین سکتا اوہ دا اپنے آپ ہے اپنی طاقت نہ رہا اور دوسرا اوہ دے چیستیاب اور کلی کوئی شاہبار نہیں اسی جنہ مرضی بتا یہ نہ کر لانے اپنے نبی علیہ السلام انہا علم دلتا فلانوں اوہ دی کو حد دا دن اگے ایسی کہتا انہا اسی طاقت نہیں جانتے مگر اللہ نہیں نہیں کہہ سکتا اوہ دو چیزیں جنہیں ہیں اپنے آپ ہونا ہوا ذاتی اور دوسرا کامل کوئی حتم بہلکل غیر ما اے اللہ ایسا فرمایا ہے کلم رحمان پیارے آئے رحمان تھی خوش ہو جا کے لئے جیتے انہوں بڑی بشارت دیتی انہوں بڑا میر بانوی کوئی جمعہ تاد حماد ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ دو میں بڑے وقت امام ہے حدیث آرم ہے تو حماد دیرے سے انہوں نے کیا حضرت سفیان سالی نے یار میرے برکے پندے ہیں اللہ بخش دو نیک لو ڈر دے سی رب تو کیتنی آل بیکشید بخشیدی کوئی حقی حماد نے کیا ابو سفیان سالی میں انہوں اگر اللہ اچھار دینا کہ میرے کو انصاف کرو نہیں کہ پیو ماں کو کرو نہیں تو میں اللہ نہیں چونوں گا ماں پیو نارن نہیں چونوں گا ماں پیو پیار لوگی کو حد ہے گیا اللہ دیرہم دی کوئی حد ہے اس طرح پاک نے آچھا امام نے آچھا فکر کر نیت نیک کر پہلی حدیث پھر درمیان جنہ نمازان جہاد نیکییں کر ساری کتاب پڑی آخر تکیہ کرتے ہیں کہ وزن ہونا بل وزن ہو جاؤں میں ازرین حق اس جن ساتھ مجھ عمل طور جانے ہیں نیک بجھلے اندہ پتا لگ جنا اس قریدہ سے انتظار کر اٹھے نا بادی ہار جائیں ورنہ ہار گئے تو پھر موڑ کے چانس کوئی نہیں ملنا حبیب آتان الرحمن رحمان میں کلمیں بڑے پیارے ہیں خفیب آتان الرحمن کہ زبان میں ذرا بھی تکلیف نہیں ہوں دی محمولی تھی نکل جاندی سکیل آتانے پھر میدان مگر اللہ تعالیٰ دی اس تکلیف جنہ دا بڑا بڑا دن ہے جیسے تو لینا تیرا اندازہ بھی نہیں بینا دی کیمت پہنی کہ یہ اوکر میں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ و بحمدہی اور سبحان اللہ و بحمدہی ویسے بھی اللہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کہ صبح اور شان بلائے سو سو وری اے نہیں اگلا چھڑو سبحان اللہ و بحمدہی فرمایا سمندر دی چاکوڑا بڑھ بھی چلیئے غلطیاں ہونگی اللہ معاف کے نیجت نیک نہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہی اور قرآن سور پڑھ جاؤ تسی پڑھے لکھے لوگ جگہ جگہ چلاندہ سبح بحمدہ ربک اپنے رب دی تسبیح بیان کر جو دی حمد بیان کر اے ہو دو چیزہ کٹھیاں سبحان اللہ کہے تسبیح تحمد کر حکمی ہو سبح بحمدہ ربک اللہ دی تسبیح بھی بیان کر سبحان اللہ کہے اور نالو دی حمد کر اللہ بحمدہی ہو فرشنہ نے گا کھا ناہ نون سبح بحمدہ اس نے اللہ رسول اللہ علیہ السلام لوگوں نے پوچھا سارے ہم تو اللہ نے یاد کر لی کہا پیارا کلمہ فرمایا اوہ کلمہ جلال صاحب اپنے فرشنہ نے تحمد نصبہ ہون رب ہم بحمدہ رب اپنے رب جی تسبیح کر دے اور حمد کر دے حضرت آدم اللہ علیہ السلام بے کسی جگہ کہا ناہ نون سب بے ہو بحمدہ اسی تری تسبیح بھی کرنے حمد کر دے ایک قرآن پورے ایک دومشان ایک دوسرے ناری جوڑ کے ترین کتاب دا آغاز ہویا نیت دی درستی سے کہ سارے دین دی جارے ہی کہ نیت ٹھیک ہی یہ خیر ہے دی یہی کہ اللہ دی عدالت پیش ہونا چاہاں مل ترے ترنے ہیں ہر بڑے اس مندروں سامنے رکھ جو دی رحمت دا لاستہ دے کہ ان کو معافیاں مانگ دا رہا چاہاں کلمہ پڑھا ہن سبحان اللہ کی یہ بلکل جو کچھ دین چاہایا سارے جہانری کتاب میں پڑھ جو تو ہی عیسائی مذہب پڑھو ہندو پڑھو یہودی پڑھو جتھے جتھے کیلہ بڑا کر کھو رہے دو میں کرمے ہوتا ہی رہا جائے ہر گمرائی دا ہا رہا سبحان اللہ وآبہ ساڑے مسلمانات جنہوں جنہوں کو گڑھ بڑھ پائیئے نہ ایسے بڑا ٹبا کہ سبحان اللہ وآبہ یہ نہیں سمجھے سبحان اللہ کی ہے اپنے ڈاکسہ بھی آنڈے ماشاء اللہ سبحان اللہ جتھے ہوں دا زبڑی نونٹے ہوں دی مزان دا فرد تیش ہوں دی سبحان اللہ یہ سبحان اللہ ہوں دا تو وہ جائے دی مسجد ہے اور تو پیلا فیل جلا نسچوڑا وہ بولیانی جاندہ ذین چلے انا اسب بھوکا سبحان اللہ میں تیری تصویق کرتا ہوں جیسی تصویق کرنی چاہیے مسجد جمہ میں میں تیروں کھانا کھووں گا جنہاں کھانا کھووں دا حق ہے اس طرح دا اللہ تیری تصویق ماری موٹی نہیں اوہ جی کروں گا جلی چلے شام دلائے ات تصویق کی ہے تصویق ہے اللہ تعالیٰ نے پاک مننا احبان تو خالی مننا جتھے جتھے کوئی غرک ہویا نا انہوں سمجھا جی نہیں سمجھے اس بیوکوف نے اللہ تعالیٰ کو عیب منیا کوئی خامیوں نے بنا رہی ہے بیوکوف نے جس پا رہا ہوں اللہ تعالیٰ تو دور ہو بیوکوف نے کیا سبحان اللہ کیا سن لو تسی سبحان اللہ سمجھا تو خدا بھی سمجھا جنا اوہ دا رسول سمجھا جنا قیامت سمجھا جنا ایک مسرح بنی لینا جلی سبحان اللہ نا حال کر سبحان اللہ تھی کیا جلی اس کا عیب نا حال کر کوئی عیب ہے گئی کوئی خامی ہے گئی جلی خامی تنوں نظر رہن دی اللہ نہیں وہ پھر ترہا اپنا ہی کو کڑیا اللہ کہیں گے ہوں گا جلی اندر کوئی عیب نہیں کوئی خامی نہیں کوئی کمی نہیں اے من کے جنا کے میں درد برد ٹھوک رہا کھانی ہاں اوہ تو بھی منگن جانا اوہ در بار سے جانا اللہ نہ چاہتے رہے کہ تو اس خدا رہا چھٹکے پھر رہا جلی کو کسے شاید ہی کمی نہیں یا ارضام لا کے جا میرا ہی ملازمہ غلام جدا دجیاں سے کرو روٹی کھانے سے میں گھنا یار میری چاہدر کا دی تو منہوں بدرام کرتا پھر تو ہم دنیاں کرو روٹی جانا میرے کو ہے نہیں اللہ ایسے تو میں ہر جرم بخش دوں کا نام رہ دا شرک رہو نہیں بخش دوں کا ظالمات دنیا میں ایک غلط سمجھائی کہ میرا رب کچھ نہیں جاندہ اوہ دے پڑھے کچھ نہیں یا میرے روزہ تیہان کوئی نہیں فرانے بزرگ دے تر رہے کرنا افسوس دی کرنا ایک در پہ بیٹھ گھر ہے توقع کریم پر جیونو منہ خزانے ہو رہے سب تو بٹا میرے بانو کنجوس کوئی نہیں کیوں تم گئن تو جے پاس ہر گناہ کیا چھار دوں گا اے نہیں میں چھڑنا پہ تو میرے ذر میں رہا لگا تھا کہ میرا رب میری خبر نہیں لیں گا ایک در پہ بیٹھ گھر ہے توقع کریم پر اللہ کے فقیر کو پھیر آنا چاہیے ایک دنیا دے فقیر ہے بہتھے بھی گیا آگلے دروازے دے کہ یہ کران تو کٹھا فرمائے اللہ کے فقیر اور در در پھرے بہتھے آرامنا دے دروازے دے پہ جے انہیں نہیں نہ دینا جا رسول کریم علیہ السلام بھی دعا لکھی کہ ہر نماز حبہ دا پاندہ ہی لا مانے علماء تیتا جیدہ تون دینا چاہیے انہوں روک نہیں سکتا کوئی پھرانے نے بندش کرتی ہے جیسے انہوں روزی اور کون جم میں بندش کریں رہا بندش حرص تو ہی انہوں منع رضی منت کر کھل جو ولا مانے علماء لا مانے علماء تیتا ولا موت تیتا کہ جنہوں تونہ دینا چاہے انہوں پھر دیکھوئی نہیں سکتا تب کچھ چلتا کہ اس تو شرک جنہ شروع ہویا بدکمانی تو شروع اللہ کے بارے برا ویم دل جتا گیا نہیں جی اللہ جو بہت کسے دور بیٹھا ہے انہیں ساری کی خبر رہی اے حضر مولوینوں کے شاعر نے بہت اچھا سنجا بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے آئے واحد خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے احتراط کرے بنا پر آرہے بندوں سے چھا دے خدا دے خدا دے خدا ہونا چاہیتا جڑا شہر ہے کیا تو نہیں رہے ہوئے بندہ جڑا ہونا چاہیتا جڑا شہر ہے کیا تو نہیں رہے ہوئے بندہ جڑا ہونا چاہیتا جڑا دے دل کے رات دا آوے تیسورہ کاف چاہ کے وَلَا قَدْ نَعْرَ مَا تُوَسِسَوْ بِهِ نَفْسَنَ دو دنوں دے تو جا کے دستنا تیرے دے 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 خیار ہوندہ میں انہیں جاناں بھی توا کنا چاہنا وَنَا حَنُوَ اَقْرَبَ الْأَحْمِنَ حَبْلِ رُوِی اے سبحان اللہ نے سمجھو کوئی نہ کوئی پنگا پا لیا کوٹھے دے چاندہ پوڑی اے اللہ توٹھا ہے اُتھے چڑھ کے بیشاک تیرے نیڑے نہیں وَهُوَ مَاكُ مَنَا مَاكُمُ کسے تُسی ہوتا رہے نا رہا اللہ پاک لیا کیا میرے بندے اللہ دے رسول تیر کو پوچھ لے اے راب دور ہے اُتھی اُتھی روا پائی ہے یا نیڑے ہی تو تُو کہہ دے انہیں خریب میں بہت نیڑے ہیں عجیب و دعوت تدائے دادا جدوں میں آواز مارن ورہا کوئی رات ہوئے دین ہوئے اے ہی نہیں بہت ہونتے دفتر دا وقت نہیں ہونتے نہیں گل سونی پھر کل آئی ٹائم ہونی نا عجیب و دعوت تدائے دادا جدوں میں کوئی آواز دین ورہا میں نے آواز دین دا میں نے لبے کب میرے بندے میں حاضر رہاں کہے اور میں تیرے ماں باپ سے زیادہ پہر رہاں اے سو فرمایا شرک تسی ٹوبے اے سو بدگمانی نے تسو انہیں ٹوبے آپ تسی خدا نے سمجھا انہیں فکر کوئی نہیں اے ولی نبی جلی نے انہیں ساڑھی فکر ہے دی اللہ اللہ کی پتہ چان کرے نا توبہ 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 ایسے خدا نے پتہ نانتی تعد فرمایا سبحان اللہ پہلا سمجھا کہ تیرے رب سے آئیب کوئی نہیں بڑی پیاری بات کی شیخ تسی نے کہ رب نے انہیں کوئی غلط کم کرنا تھا تینا چیک منا پہی نا یا ایک ہے کہ اللہ نہیں جانتا کہ کم برا کر رہا ہے مگر انہیں سمجھینی بھی ہے تو برا ہو رہا یا ایک ہے علم ہے گا مگر اہمک ہے کئی لوگ جان لیا بجنے میں غلط کم کر لیا بے وکوف ہوندے یا تو ایک ہے کہ انہوں بندے آندے حالتے کوئی میر بارنی میں ترس نہیں یا مجبوری ہے کوئی میں کئی وڑی سمجھنا کے لئے سعود رہنا چاہیے مگر پسے انہیں آنے چلو لیلو یا دس بے اللہ انہوں کو مجبوری ہے پہ انہیں غلط کم کرنا یا دس کے انہوں پتا نہیں کہ برا کم ہے اے تو کدی تے انہوں شکیت پیدا ہوئے دکھ ہوئے تکلیف ہوئے جرا گلا چرے پیدا تنہا چیز بیڑا یا تو سمجھنا اللہ تعالیٰ سمجھیں یا بے کہ برا ہو رہا یا اے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ دا یار کھانی کو کام مٹ کے آوے منو ترانکیتیاں وغیرہ پورا نہیں ہوں یا تو اللہ تعالیٰ نے صفیح دا ہے میں سمجھنا کہ جنہوں حکمت دا نہیں پتا کہ کچھ ہے کھلا کم کرنا اور اگر اینا ساری چیزیں تو انہوں پاک مند دا جس طرح سبحان اللہ سمجھا پہ گلا کیوں پیدا ہوئے کیوں تو شکار ہوئے ہیں اے سکر اللہ پریشان ہو گیا جی فلان ہوا ہو گیا اے سکر اللہ شکار ہو گیا اے ہویا اے سکر کہ تو سبحان اللہ نہیں مند میرا کائنات دا مالک سمجھا نا کہ رموز ہے مملکت ہے خیص خوص روان دا جدا اس جہان میں بادسہ جلا رہا ہے اور آپ رات جانتا پا کی کرنا تھا کی نہیں کرنا تیرے ہر کے امکان پسکے کرے اور جانتا کہ ایسے دے جو ٹھیک ٹھیک ہے تو سی جانتے نہیں کہ یا ڈاکٹر لوگ جڑے کئی بڑی اپریشنز کسے دا ہاتھ کر دیں باہن کر دیں کوئی ایسے کم کر دیں مگر لوگ خوش ہو کے پیسے دے کے کرون دیں تو سمجھے کہ ڈاکٹر خیر خوا یا ایسے اے دے جی فیضہ میرا اور ڈاکٹر لوگ تو سی مندے دل 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 رشوت کھا کے دشمنہ نہ راڑکے ہو سکرا تین نقصانی فیضہ ہے اللہ انہوں نہیں مندے یہ ہو جا رحیم کریم تیرنا زیادتی کر سکرا کہ دنیا اللہ پاک پہ امبر علیہ السلام نے فرمایا بے سارے اندر زیادہ پریشانی طرح ہم دی جنہوں کو دو کھا گئے تو انہوں نہیں پتہا لگتا کہ اگر نیک جے کہ اللہ تعالیٰ بے اخدا بے اس بندے نے اٹھا مرسپا دینا اے بہت علام بے لیا کہ مگرے دے عمل نہیں ہے عمل تھوڑے انہوں کسے مصیبت پاکے وہ دا اب زمان دینا کہ مصیبت بے دریئے درجہ بلند کرنا نیکہ جے سون دینا کدیو برا ہے اور انہوں سے برائی تو ہٹان واس سے تنبیح ہم دیئے بے ہونی معافی مگلے دے بندہ بند اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اے نا مسیبتاں دریئے حتیٰ کہ بخار بھی چنوں ہویا برا نہ جانی چنوں کی پتہ بخار دیئے دریئے کنے جمیں پت چاہتے گیر جاندے ہیں ترکھ دے تیرے کنے گناہ چاڑ گیا غلط نہیں کر رہا جنہوں تو اکھانا بیئی نہیں سی ہونا چاہیے تو سبحان اللہ دا منکر ہو گئے تو سمجھے اللہ نہیں ٹھیک کر رہا اس طرح نہیں سی ہونی چاہیے دے تو منے کیوں نے غرط ہو کرنا نہ ہو بیئن میں نہ ہو سمجھے بے وکوف ہے نہ ہو انہوں لنہوں نے کوئی مسئلہ یڑیاب انہوں نے ضرور دنیا میں پرانک کرنا کوش ہو جائیں حکمت بترے اس طرح اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے موقع سے ایک شخص دیا بچہ فاؤت ہو گیا انہوں نے بچہ دردا ٹکڑا ساتھ مان بڑا ہوندہ دین روک داو خود رسول اللہ روئے مگر سمجھایا اور اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب وکیل کی طرح تکڑا کرے میں جانت چاد بارنا ہے کہ میرے پاس میں بارے داخل سے چکڑا سفدہ پسندہ نے کہا یا رسول اللہ دنیا دے ہور سال کے لئے کیسی پھر مرنا ہی تھی اگر یہ ابزانہ ہے کہ بچہ میرے انتظار دے جانت سے کھڑا ہوگا تو میرے تو چنگا سفدہ کھڑا اس تو دین نے سمجھایا کہ کلمہ چھوڑا جائے مگر یہ دختر مار ساتھ دے پانے کے سبحان اللہ جتے سوال تیرے دل سے فیضا ہوئے ہیں آتی ہویا وہ تھی کہا تیری عقل بھی کتائی ہے تیری سمجھا فطور ہے غلط نہیں اللہ کر سکتے اللہ ہوئے اور غلط کرے پھر اللہ کا عضا ہونے رہا ہوتے سبحان اللہ ہر عیبتوں ہر نقصوں ہر خامی لابوہاں کجنا صورت نقصوں نام نائبا میٹے کھنے دل کھول دو ساتھ راز کھلے کچھ گئی دو کوئی اکھا میٹ کے کدی سوچا کر کے جو رہا ہے جہاندہ بنو رہا ہے انہوں کی مجبوری ہے کہ لوگا انہوں تنگ کریں نہیں ہوتے چوچ چرا جاؤں کڑمی تو آئی فیضا دن دی ہے تو انہوں بڑا نہ جاؤں ایسے لوگ جو رہا ہوتے ہیں اس طرح ہی سمجھو جو میں کسے دریا دے یا نیر دے کنارے درخت کھرا ہوتے ہیں انہوں سوکا نہیں ہوتے ہیں اے اے ہو جائے منلائے بندر رائے مانے دائیں اے پاہ میں چکھڑ چال جاؤں پاہ میں مصیبتان دے پہاڑ دے پڑھنے انہوں کوئی پریشانی نہیں اے کبھی نہیں شکار ہوندہ بھی انہوں دوائیاں کھاندے پھر انہیں نہیں ہوندی اے سمجھو جڑا کر رہے ہو تو جڑا کوئی سمجھا رہے گا بہتری کر رہے پہ اللہ فرمایا سبحانہ دووری دورا ہے سبحان اللہ اب حمدی سبحان اللہ جو ساللہ نے من جڑا ہر عبت سوارنک سپاک اس کو پہلا توہید دی سمجھا رہے گا دیہا ہوں جے خدا دے ہوں جہاں پھر دردر کیوں ٹھوک رہاں کھا ہوئے ہیں وہ کمی دس کے جاوے کہ کیری کمی دس اس خدا جوے کیا بہتری ہو رہا ہے اللہ رحمت فرمایا ہے حضر شایخ عبدالکار جیلانی رحمت اللہ آپ نے فرمایا ہے جڑے ولی نبی سارے انہوں دہا رہے دیں ہیں بجے میں ایک بادسہ بہت بڑا تخت ہے انگیند فوجاں ایک سامنے کھڑی ہیں بے شمار تیر ہے جنہوں نے حکم دندا درنو چلائے جا رہے ہیں دجھے پاس ایک درخت ہے جنہوں نے دریات کیا مثال سنے ہو ایک سخص جنہوں نے لطا پہر بن کے ایک قیدی بنا کے اس درخت میں لٹکایا ہے اور بادشاہ حکم دندا درنہ مرضی تیر اتے مارے ہیں جنہوں نے ایک بے وکوف ہوندہ بجائے بادشاہ سلامتروں کہن دے جنہوں میں آپ تخت بیٹھار حکم ہوتا چل رہے ہیں انہوں نے کہیں گا وہ اس قیدی ماندھا کے قیدی تو میری مارکہ فرمایا استغاثت المسجون استغاثت المخلوق کے برمخلوق کا استغاثت المسجون نے برمخلوق جنہوں نے مخلوق مخلوق کو منگ دین پاہنے نبی کو منگے ولی ایسا بے وکوف ہے جنہوں نے قیدی قیدی واقعی میں نے تجھو وہ جنہوں نے کیوں نہ چھونا اگر چھوڑون جو کہ ہندے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی مذنبینہ نہ ہوں رو روکیاں نہ ہو گیا اور یعقینہ رہا یا صفحالہ یوسف ہائے یوسف ہائے یوسف کرنا رہا اور پتلاں ہوندار رہا بیٹا کوئی تلاش کرو واہوہ کریم قرآن دے لفظ نہیں پڑھی یہ تکام جائیدہ کہ جس طرح مشک پڑھی ان دین اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام ہر بے غامنا پڑھے آ رہی وہ زندگی تری سے تلخ ہو گئی اور حضرت عمر رضی نے نماز پڑھے آ سورد یوسف کہ جسے تو ایٹھے گئے بیٹاں نے اببا جی تسی پاگل ہوئے اوہی گل یوسف جی درائی جاندے وہ کھا لے آپ بگیرانے آپ نے کیا بہت اس نے حضرت عمرہ انہا روئے پہ پچھلیاں سباں دیو یہ تکان لوگاں نے سنیا یعقوب علیہ السلام آکھا یار میتا انہوں کدی بڑا پلا کیا تجنہ کدی کوئی گل نہیں کیتی تسی جو کرنا سی کر لیا میں اپنے غم دی اور دکھان دی اپنے رب کو کرنا نہیں اس والا پاک ایک پران چے واقعات بیان کیتے کہ ٹھاران سالہ یعقوب علیہ السلام بھی مار رہا سب سٹ گئے دو ساتھی شروع رہ گئے کنہ کو مذہب تسی منگ دی یہ میرے پیارے ہیں بڑی شان لیٹی ہے مہر خدایی میری بادشاہد میری حکم میرا چار رہا ایک کس ہے یوسف علیہ السلام فرمایا اللہ جو کرنا چاہتا ہوتا ہے یہ غالب ہے کونوں نے راتے نو رکو گا مگر زیادہ لوگوں نے دی سمیں نہیں آئی انہیں نے یہی بنا لیا بی رابنے میں حکومت بانت کی یا کوئی محکمہ انہوں دیرتا کوئی نو کیوں او بی ماں کمزور ہے اے کٹو گل سبحان اللہ نو پوڑو کہ تسی سمجھے وہی بڑا ہو گیا یا کمزور ہے میں یہ کو ملک سمجھا رہا ہے ایچیانی گوینر بنائے ہیں وہ پہی بڑھونے پہندے ہیں انہوں صدرنوں وہ بیچارہ کلا سارے ملکوں نے نہیں سوا سکتا وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ مَلَزَوْل سورہ بنی انسرائیل دا آخر پڑھنا ارے آیت چلے زخان دی ایدہ ویرس کریا کر اللہ نے جا کے آخر چاہے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کر الحمدللہ اوہ دے جاندہ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ مَلَزَوْل موکی بولی جاندہ سمجھا رہا ہے اللہ کوئی مالا پہ نال مازل گاہ رکھتے انہوں نے ساتھی رکھنے کیا مجبوری بود کو کام نہیں چلتا دنیا بنا بیٹھا ہے ہم چلتے ہیں ہم انہوں نے زندہ تاہوں نے زندہ وَلَمْ يَكُلَّهُ وَلِيُّ مَلَزَوْل وہ عجیز ہے بے باس ہے کمزور ہے کہ انہوں نے دنیا دنبا پھرے ساہر ہیں تو زیادہ مغالطہ جسو لگ ساہرہ بھی دور کریئے نبی والی کچھ نہیں انہوں نے اللہ تعالی جسو چوندہ کو موضع ہو گیا گے بھی بیباسی ہوں گے مگر فرشتیاں لے بارے جس مغالطہ لگ چلیا کہ فرشتیاں لے حکم لے سارے کم کر رہا ہے جاننا پاؤں دیا کٹ دیا بارشاں مرسا ہوں گے اتھو ہندو لوگ توکھا کھا ہندو جڑا تیتی کروڑ دیبتہ مندہ نے فرشتیاں ہی ہے کہ وہ فرشتیاں انہوں نے دیبتہ مندہ کہ وہ سارے کم تک کر رہا ہے اس دنوں کو مذہب منگو انہوں نے آکھو بارش برسا سا قرآن نے اس مغالطہ لگتا ہے ہے دین مندہ اس گرن کہ واقعی اللہ تعالی فوجانوں کام کرنی مگر وہ اتھو گل سمجھائی کہ جیب سی سمجھا کہ فیصلہ کرن تو انہوں نے کوئی دخل ہے کہ کم کرنا کی نہیں فیصلہ صرف مینجر کر رہا جرائے اس کے آرخان عظام آلے کے اور نوکر ہے دوڑ کے کر دے تو اس چھاری عمر دوائیدنے روڑ کے امی کہا ہے کہ بارشتیاں کترہ برسا اس میں چرے دی مجالی نہیں کترہ برسا اس تو انہوں منہوں جرائے بادشاہ نوکر ہیں انہوں نوکر ہیں انہوں نے شریف بندے یا غلام ہے کیوں تو سیئے انہوں نے خدا بنا دیا اس تو فرمایا سبحان اللہ پہلی گل سمع اللہ کسے جا کے بھی سوال پیدا ہوئے نہ کیا تکم غلط ہے پاہمے واللہ دی تکلیر چھوئے پاہمے شریعت آ شریعت جی لوگ ہیں لے اے پردہ کیوں ہاں سوز کیوں رہاں اے کیوں کیا تو کافر ہو گیا اللہ بے عیب نہیں پھر تو زیادہ ہے رمضہ مالک نہیں وہ نہیں جانتا کرا حکم دیناک نہیں جب انہوں تو شریعت اعتراض کیتا اسلام تو خارج ہو تو دیکھیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں سکنا اے سبحان اللہ اندرہ سمجھے جاؤ تعد امام نے تک کتاب نے ختم ساری توحید ہے لے اللہ اللہ کہنا کہ مرن لگیاں جیلا کلام لہ اللہ وہ جنت کیا اے لہ اللہ اللہ یہ لفظ بد گیا سبحان اللہ وابہ حمدی سبحان اللہ خلاصہ لہ اللہ کیوں تو سوا کوئی مالک نہیں اس کائنات دا اوہ دے حکم ہے مگر بیعب اوہ حکمران بیعب حکمران ہے اوہ دے کسے کام خامین دومے حکم امرے تکوین تکلیر دے حکم اوہ بھی ٹھیک ٹھیک گیا امرے تشریح جو شریعت دا کو حکم دے بے حلال رہم اوہ بھی برحک اوہ دے کوئی آبنی جیتوز خطا نظر جس سے زوف چریدین آئی کسے جگہ جنو جا کے خامین نظر آئی بے آکی ہو گیا اے تیری نظر لفظ ہو رہا اس سے بے اپنے آپ نو لانت پائیں کہ میری سمجھ چھوڑی اللہ نہ جائیں کہ اللہ نے غلط کی جیتوز خطا نظر جس سے زوف تیری بین آئی آپ کو راہے پوے نبینا راہے آئیب نہ کھائی اور رستے جائب کوئی نہیں تو انہ پھوکڑا آپ تھا اتراز اللہ سے کرنا شروع کٹی گر دی گیا جیتے کتاب ختم ہوئی اللہ نو سبوہن قدوس من اے بیکلا سبحان اللہ بھی چھوٹا عربی زباندے مطاب سبوہن قدوس مبالغ کے لئے وزن اور یہ چندی لفظے سے وزن چاہے کہ بے اندازہ پاک ہے اور بے اندازہ قدوس ہے تیرین سمجھے وقت تو پرے پرے اوہ دی پاکیز گی اور دی بے بہن دی حد ہی کوئی نہیں گئی تسینا آپ ہی سمجھے ابھی ہو جائے ڈپریشن کیوں ہو گئے پریشان ہو کے لوگ گوڑیاں کھا کے کیوں ساؤں کیوں نہیں خدا دے فیصلت خوش ہوں راضی کیوں نہیں جو ہویا ٹھیک بسم اللہ یہی ہونا چاہیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دوں کوئی مسئیبت آئی وہ سے کہیں دے اللہ اس مسئیبت لی میں تو میر لی عجر رضا باعث بنے میرا سواب نہ ضائع ہو جائے کہ مسئیبت لی آئی جنہیں گلے کر کے سوابی کو آبا سواب سبحان اللہ ایک دے توہی ایتھے رہے اور دوسرا ہے پہلا تو اللہ اگر یہ سلسلہ اسے جنہیں ختم کر دے جمعہ دیرگی آنڈے کہ مر جانا مٹی تو اسی اپنے دیرنوں پوچھو کہ اے پھر انصاف ہو کہ بیوانے ساری عمر سے چین بچہ پاڑے آ لوکاں دے کر آج کام کر کے جوان ہویا ڈاکو آگے قتل کر کے جلے تو اسی ایمان داریلہ سو بیوز آورد جلچوں سے کی آواز نہیں کہ بے خدا کر تو ہے گا اینا بیمانا نہ کوئی نبٹا رہنہ انصاف کر اسے جلس دیا واقعا اور ہر بندہ بیکھناکو بیوانوں اس طرح کر کے اور انہیں بچی لی جہز چار کر کے لوٹ کر لیا گیا اللہ یہ ہوگا اللہ قرآن کر کے انہوں پہ تو اڈاک جل چوندہ کنی بے انصاف ہو کہ جو میں آنا ہوگا انصاف تسی مکردان دے جو دین انہوں پہ انصاف ہوگا ایتنے انہیں گل پھر تو انکار کر لگتی میں دس نام بے انصاف ہونا ہی ہونا فما یو قذب کعبادو بجی این یا دریلہ تو بہت چڑی شہر چوڑے پر لے بچسی انکار کرتی بین انصاف نہیں ہونا علیہ السلام بے حکم سوال کیتا کہ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں اگر انہیں انصاف نہیں کر رہا کالا حاکم رہا پھر ایک ہو کہ اندھیر نگری چاپٹ رہا ایتے زرداری یہ کم تو پیڑی ہے کہ لٹکا کھا گیا ملک ان کے ساتھ پچھے آئی اللہ نے یہ زردار پنایا چاہوں گے تاہت کیا نہیں پورا عادل ہوگا ہر آدمی نے نیکی بید ہے نام میرے یہ بھی سبحان اللہ کہ اگر اس عدالت جنہوں نام منو کہ آمد یہ اللہ چاہے بھی ہے کہ یا انہوں اپنے جہان بھی خبر نہیں بیتھا کیا نہر ہندہ رہا یا خبر ہے جلچسری کوئی نہیں لوگانا کوئی انصاف کروں اکران میٹ کے سان رہے اب ہندہ پھرے یہ ہو جا خدا رو من دے کہ جے من دے جے بھی جانتا بھی یا آدل بھی یا رہیں گی کہ پھر منو اس گلنو آٹرومیٹک منو کہ ایک دن آوگا جنہوں میں دن داد رسی کروں گا انہوں دے زخمہ دے پھایا رکھ دوں گا پھر تو آڈنا ظلم ہوئے کہ آج میں کسر کر دوں گا اینا ظالمانہ میں نے بٹ لوگ کیری گل ہے اینا ظلم ہونا چاہیے اللہ اندہ بلکل اید رہی ہے جے بھی تسی من کر دے پھر تسی اللہ تعالی بھی بے شمار صفات دے اگر کچھ دیری آنگا دوبارہ زندہ نہیں ہو سا میں سوال بھی کر جائیں اگر وہ کہیں دے دوبارہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا کیا ہویا پھر انہوں نے اللہ تعالی سب سے قدر دانکار کر دے تو قادر مطلق نہیں بے باست ہے ایک بڑی بنا سکتا مرکنی بناتا آجد بناتا خان نہیں کر دی چیز دوبارہ نہیں اس کو بڑھنا اگر کیا کہ بنا سکتا مگر بنونا کوئی نہیں حکمت ختم کر کہ دنیا فضولی بنائی جائے تو ماشا بیندہ رہا نہ نیکا ان کو حسطانہ بدان دیتا ہے کوئی ہے کرنی دیگر فرمایاتو ہی انہوں پھر حکیم اور دارانی مندے اے یہ بچہ کھلندرہ ریت جیٹے بیان جائے گا کاربنائے پیرانات مرکے ٹھاتے یہ دنیا انہوں نے سمجھے تبی اللہ تعالی آنڈا آفا حسطم ہننا مار خلق ناکم آبا سمان ناکم ملاتے کہ آنڈا دن جو پیش ہوگے ظالموں جو نہیں مندے ظالموں میں اس دن کہوں گا کہ تسی کس طرح سمجھ لیا کہ انہوں کھیل تماشا نہیں پیدا کیتا مرکی تسی مرکیوں نہیں آنا اے کس بیوکوفرے تو انہوں سمجھے آنڈا اس دن یا قدردہ انکار کرو کہ دوبارہ نہیں پیدا کر سیدہ یا حکمان دا انکار کرو کہ دنیا فضولی ہے اذا کوئی انجام نہیں نہ کوئی نیکی بزی یا حضرت رحمت دا انکار کرو کہ انہوں نے اپنے نیک بندیاں کوئی پیار نہیں انہوں نے کوئی نام دے دے اوہ بیچارے مر گئے نیکیاں کر دے کچھ تحچت ویڑے جاگ دے رہے نرم گرم بسرے چھڑ کے کوئی انہوں نے اپنی میند دی کچھ بھی انہوں نے بدلا دیا دسیاں بھی انہوں نے سجی اتنا حضرت رحمت دلتا کب بھی نہیں پدا لگا ایدان چھپا کے دلتا کہ میں انہوں نے کوئی نامی نہ دیا میری کھدی خدای اس تو جدر جدر جاو گے جی قیامت دے من کر دے میری کوئی نہ کوئی صفت دے من کر دے تو انہوں نے سمجھنے ہوں بھی تسی سبحان اللہ تو پھر تکے جی میں انہوں سمجھو کہ انہوں نے سب کچھ کر سکتا دوارہ بھی بنا سکتا اور ذانا بھی انہوں نے بنونا چاہیے اور حریمیہ دوگا انہوں نے انہوں دینے چاہیے آدل ہے کہ ظالمانہ انہوں سزاد دینے چاہیے یعنی کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ بھی خوبی دا انکار کرو گے تو کیا انہوں نے انکار بننا ورنہ کبھی بھی نہیں اداد جواز نکلنا بے ہو جائے خدا کیوں نہ انصاف کر سبحان اللہ قیامت میں اشارہ کرے ہے کہ جیسے بے پورا ایک سالتے خرج کرئیے کہ کی حضور نے فرمایا کہ کیوں پا رہے ہیں جنہوں نے پیارا سبحان اللہ نہ توہیچ خلل پائیں تیرے آقاج کوئی کمی نہیں بہنوں چھڑ کے تو ہو رہاں دے درانتے پکے کھاویں نہ تیرا رب بے ہو جا بے وکوف اور ظالم ہے کہ دنیا پیدا کر کے انصاف نہ کریں تینا نبی جا منکر ہوئیں اتینی مسئلہ جنہوں نے محاطلہ قائدہ کہ جنہ جنہوں نے درخت کھڑانے سلام دا سارے نبی تین اللہ قیامت رسول اہتین جنہوں نے انہاں کی جانے سے بنیاد ہے کہ اللہ انہیں ریبر پیجے ہیں انہوں نے گرنا ملنے رہے ہیں نام پاؤنگے نام اللہ السلام نچوڑے گئے تینے سبحان اللہ چاہوں کہ اگر شرک کرنا تو رابج کوئی خامی تینوں نظر آئی گئے تو بے آس ہو گیا کہ رابنی چریس ہونی تات دیجے پاس دفع آیا جو میں کسے ظالم نے لے آیا کیا سنا پرانی ہڈی حضور دے سامنے انہوں نے پورکے خوابات کھلا کیا کیا کون انہوں نے دوبارہ زندہ کرو تو اللہ نے قرآن چو سے بیا کہا سورہ یاسین کل یوہی ہے اللہ دین صاحب المرہ اور ظالمہ جنہیں پہلی وری بنایا وہ دوبارہ زندہ کرو ایک وری بنونا مننا دوسری وری بس ہو گیا رسول اللہ اگر منی ہے کہ انہیں کوئی نبی نہیں پیجے رہا بنی اے بھی اللہ تعالیٰ دے بلا بہتان اللہ تعالیٰ پیدا کر دے ترہ ترہ دے رستے ہوں میں اور تسری سٹیشن سے جائیے اتھے کئی لینا ہوں اس سٹیشن ماسٹر احران کر دا بھی تیری ریل بھی نہیں فلان نمبر ریل پٹری سے ہوں نہیں اینے جی رستے کوئی دیر یا کوئی منافق اللہ تعالیٰ اللہ قصد و سبیل و منہ جائے جدو رستے بہت مان گئے میں شاید انہوں نے مولد دیتی اگر بینی کے نابین ناوچاس اگر خاموش بانسینی گناہ اللہ نے ایدان دا پرنانا جاؤں دے کہ میں سجاکھا ہے میں دیکھنا 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 نابین ناوچھ دیکھتے لے تو میں ویندارہ رہا ہوں انہوں نے بچاوانا مجرم اللہ ویندارہ رہا ہے کہ دنیا یار تکے کھاندی یہ کوئی آنڈا آہ سچا چاہتا ہے میں کوئی ریگ بڑی نہ کرنے انہوں نے دسے بڑی جن سیئی اگر بڑی جن سیئی اللہ تعالی نے فرمائے بلکل خلاج ہے جب دن آدم علیہ السلام میں زمین تا رہا سی ہون کئی ساڑے آلوم ہیں نبی نہیں سی آدم علیہ السلام پچھون باوہ چلی آدم رضی اور آدم فردین کنے درستا نہیں درستا تو خود آدھا کسور ہے ماذا اللہ ماذا اللہ نے او سیدن آکھا کہ آدم تو نبی مقلم ہے بنا تیرا موافع تو نبی ہے پھر ناوچاس دین دین دست اور باوہ چلی فرمائے ایک دن ہی نہیں دمینتے آیا وہم من قریت اللہ خلافیان دنیا دے سارے علاقے آسطریلیا چلے کے امریکہ فرمائے میں دنیا چھپنیا نبیان دے ناوچاس درستا مرل فور نبی نہیں آئے دستنے اوہی سی پہلی کلاس قرآن پڑھ رہی سی صحبہ کرام عرب لوگ شام دے عراق دے انہوں نے نبیان دے حوارہ دینا سی انہوں نے جانتے انہوں نے کہتا بودھ آیا رام ہے انہوں نے کہی اے یا رسول کون من دے خام خاک نبی بیس دے انہوں نے چھپنیا نبیان دے ناوہ جان دے انہوں نے جا کے اوہ جگہ بیکھ لے سی تباہی ہوئے علاقے برباد بیکھ لے انہوں نے مثال دل چھتر جمدی سی بیکھ لو تو اڈکل کی اچھر مگر قرآن نے اونج دستا اصول دے تو اوہ تو یہ سمجھنا کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں جسے میرا نبی نہیں آتا اور یہی کہتا اوہ رسول اللہ میں رسول اللہ بے رسانق قوم ہے نبی رہی اس بولیج کا لیا سنسکرت چاہیا کوئی انگریزی چاہیا میں الزام نہیں لیا کہ دوسری بولیج سمجھ نہیں سکتا اے اللہ نے سبحان ہوندار تھی جار اگر وہ بیخدار ہے کہ دنیا ٹھوک نہ کھان دی رسول اللہ سے تو خدا کالا ہویا تو ماشا بیخدار اے تینے اقیدیں میں اجمالا اور مختصر اشارہ کرتا کہ توہید دی سبحان اللہ چاہ اللہ کوئی عیب کر دیں گا تو دجھے در راجعہ دل جائیں گا یہ اللہ چاہیب کوئی نہیں چپ کر کے ٹکی آگے وہ کو مانگ دیونے دینا دی مل جانا نہیں دیتے مرضی چلا جنی لبنا کوئی نہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا ہوں دا کہ یعقوب علیہ السلام جن دو آکھا بیٹا منوہ اللہ جی طرف اطلاع آگئی میں دنیا چھڑ دیا فاتھ ہو جنا تو اس وقت یوسف علیہ السلام کیا اببا جی جن دی جان تو اڑنا مشورہ کرے پچھوں کی ہو آپ نے بیٹا گھر سن حاجت طرف سوال جدا ہی یوسف علیہ السلام اس در چھوڑ منگیں دے قدروں کدروں خیر ملے تو جنائے وقتی ہو گیا اللہ تعالیٰ توفیق دیتے انشاءاللہ حدیث پاک ایسی ہے کسے عالم کو آج تک نہیں نہ سنے اب یہ نہ لفظان بہت بیان کر یہ نہ گچکی پر آج ہے تو حضور نے کہا اے رابنوں بڑے پیارے ہیں کدیم کسے برسمن انہیں موقع میں دیا کہ کوئی شیخ حدیث بیان کرے اے اوزائن کوئن مولا جناللہ پاک ہے عظیم فلان بیان کرو اذا تاکہ پتا لگے ساری دنیا لفظان جی سبھان اللہ سبھان اللہ رضیم وآخر داوانا الحمدللہ رب العالمين